بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس یہ نائت کلاس کا بہت ہی امپورٹنٹ آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے حصہ اول ہے دو گھنٹے دس منٹ جو ہے وہ آپ کو ٹائم ملے گا ساٹھ نمبر کا یہ پیپر ہے ابجیکٹیو اس کے علاوہ ہے میں مکمل پیپر آپ تمام سٹوڈنٹس کو دکھانے جا رہا ہوں یہ کوسٹنز آپ اپنے پیپر سے پہلے لازمی یاد کر لیں اور یہ پیپر اس میں سے بہت زیادہ آپ کے مواقع آ سکتے ہیں اگر آپ یہ پیپر پورا کا پورا کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں پورے کا پورا پیپر پڑتا جاتا ہوں اور آپ کو تمام سٹوڈنٹس جو اردو انگلیش میڈیم کے ہیں وہ کسی بھی پوائنٹ پر سکپ نہیں کرنا اگر سکپ کریں گے تو بعد میں آپ پیچھتائیں گے تو آپ تمام سٹوڈنٹس پیپر کو انڈ تک دیکھئے گا اس میں لانگ قویسٹن، شارٹ قویسٹن، زیم سی کیوز وہ سب آپ تمام سٹوڈنٹس کا انتظار کر رہے ہیں تو اس لیے پورا دیکھیں اور سمجھیں اور ان قویسٹن کو دوبارہ سے ریوائز کر لیں سب سے پہلے ہے حصہ اول پہلے آپ تمام سٹوڈنٹس کو سیکشن نمبر ون بتایا جا رہا ہے اس میں سب سے پہلے جو قویسٹن ہے وہ ہے ڈیفائن سکیلر میٹرکس یعنی سکیلر کالب کی تعریف کریں اس کے بعد ہے فائنڈ دا پروڈکٹ یعنی آپ نے پروڈکٹ نکالنا ہے یہ سامنے آپ کا قویسٹن نمبر ٹو جو ہے اس کا پارٹ نمبر ٹو ہے ضربی حاصل معلوم کریں ون، ٹو اور فور زیرو ان کا پس میں پروڈکٹ جو ہے وہ نکالنا ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے ڈیفائن دا سیٹ آف ہول نمبرز مکمل آداد کے سیٹ کی تعریف کریں مکمل آداد کے سیٹ کی تعریف کریں یہ آپ نے اس کی جو ہے وہ ڈیفینیشن کرنی ہے اس کے بعد فورت پارٹ ہے اس کا ایکسپریس دا فالوینگ ڈیسیمل ان دا فارم آف پی بائی کیو ویئر پی کیو ایلیمنٹ ہے زی یعنی دجزیل اشاری عدد کو پی بائی کیو کی شکل میں ظاہر کریں پی بائی کیو کی شکل میں کس طرح ظاہر کرنا ہے اب یہ آپ کے سامنے قویسٹن دیا ہوا ہے زیرو پائنٹ تھری بار ایز ایکول ٹو زیرو پائنٹ تھری تھری یہ جو ہے اس کو آپ نے پی بائی کیو کی شکل میں لکھنا ہے اس کے بعد پانچمہ پارٹ ہے عام لاغریتم کی تعریف کیجئے یعنی ڈیفائن کامن لاغریتم یہ کامن لاغریتم کی ڈیفینیشن آپ نے کرنی ہے اس کے بعد ہے ایکس کی قیمت معلوم کیجئے ویلیو کیا دی ہوئی ہے لاغ ایکس اوپر ہے اس کا پاور میں سکسٹی فور ہے اور اس ایکول ٹو ٹو اس کو آپ نے ایکس کی ویلیو جو ہے وہ فائنڈ اوٹ کرنی ہے اس کے بعد ہے چھتا کوسٹن ہے ناتک جملہ کی تعریف کریں یعنی جو ریشنل ایکسپریشن ہیں وہ ان کی ڈیفینیشن آپ نے لکھنی ہے اس کے بعد چھتا کوسٹن پارٹ جو ہے وہ ہے اے سکیر پلس بی سکیر کی قیمت معلوم کیجئے اگر اے پلس بی اس ایکول ٹو زیرو اور اے مائنس بی اس ایکول ٹو سکس یہ جو ہے آپ تمام سٹوئنٹس کے سامنے ہیں آپ نے اے سکیر پلس بی سکیر کی ویلیو جو ہے وہ فائنڈ اوٹ کرنی ہے اس کے بعد جو نوہ پارٹ ہے فیکٹرائز کرنا ایکسکیر مائنس سیون ایکس پلس ٹویل اس کی فیکٹرائزیشن جو ہے یہ آپ نے اس کی کرنی ہے ایکسکیر مائنس سیون ایکس پلس ٹویل کی تو یہ فیکٹرائزیشن جو ہے یہ مست آپ تمام سٹوئنٹس جتنے بھی ہیں یہ اس کی لازمی کیجئے اس کے بعد جو ہے نیکسٹ آپ تمام سٹوئنٹس کو بتا چلوں کہ رائٹ شارٹ آنسراف ہے نیس سکس پارٹ سافتہ فالوینگ یعنی اس کا کوسٹن نمبر تھری جو ہے وہ آپ تمام سٹوئنٹس کے سامنے ہے اس میں بجزریہ تجزی جزر المربع معلوم کیجئے فور ایکس سکیر مائنس ٹویل ایکس پلس نائن وائس سکیر یہ اس کا پہلا پارٹ ہے جو آپ کے سامنے سکین کی پر آپ کو نظر آرہا ہے کوسٹن نمبر تھری کا ڈیفائن فیکٹرائزیشن ٹو فائنڈ سکیر روٹ آف فیکٹرائزیشن کی ڈیفینیشن کے ساتھ روٹ بھی آپ نے نکالنا ہے اس کے بعد ڈیفائن ریڈیکل ایکویشن جزری مساوات کی تعریف کیجئے ریڈیکل ایکویشن کی یعنی دیفینیشن پوچھی گئی ہے اس کے بعد ہے سالو کرنا ہے کیا سالو کرنا ہے موڈ ہے 3x مائنس 5 موڈ is equal to 4 تو اس کی جو ہے وہ آپ نے موڈ نکالنا ہے پھر اس کے بعد ہے دیو ہی مساوات y is equal to mx پلس c کو یہ 2x مائنس y is equal to 7 ہے اس میں آپ کے نظر کرنے کے بعد m اور c کی قیمت جو ہے وہ find out کرنی ہے find the value of m اور c of the equation 2x minus y is equal to 7 by expressing it in the form of y is equal to mx پلس c اس کے بعد ہے مبدا اوریجن کی تعریف کریں define origin یہ اوریجن کی definition جو ہے یہ کرنی ہے find the distance between the given points مختلف points دی ہوں ہیں ان کا آپ نے فاصلہ جو ہے وہ معلوم کرنا ہے a جو ہے وہ 9 into 2 ہے b جو ہے وہ 7 into 2 ہے اسی طرح نقاط کے جوڑوں کا درمیانی نکتہ معلوم کریں a 6 6 ہے b 4 minus 2 ہے تو یہ جو ہے find the mid point of the pair is a falling points اس کے بعد 8 number پہ ہے کہ state s as ظلہ زاویہ ظلہ کا موضوعہ بیان کریں اور parallelogram کی definition یعنی define parallelogram یہ اس کی definition معلوم کریں اس کے بعد جو آگے question ہے وہ کچھ جو ہے وہ آپ کے اس میں سے ہیں جو theoremز ہوتے ہیں یا trigonometry ہے اس میں سے question number 4 ہے کہ تحت کے ناصف کی تعریف کیجئے یعنی define by sector of the line segment question number 4 کا first part ہے اس کے بعد آگے values دی ہوئی ہیں 3 cm, 4 cm, 7 cm کسی مسلس کے ظلہ کی لیوائیاں نہیں ہیں وجہ بیان کیجئے تو یہ اس کی جو ہے لکھا ہوا ہے کہ یہ length of triangles نہیں ہے reason بتائیں اس کے بعد آگے جو ہے وہ مسلس دی ہوئی ہے l m n m n اگے perpendicular ہے m p q اس میں measurement of m جو ہے وہ بھی دی ہوئی ہے p بھی دی ہوئی ہے q بھی دی ہوئی ہے یہ اس کی value ہے اور اس کے بعد آگے جو ہے m جو ہے وہ triangle n اس کی لمبائی معلوم کرنی ہے اس کے بعد state pathogorus theorem جو ہے ونسلا فیسا اورس کی definition ہے اس کے بعد یہ x کی قیمت find out کرنی ہے یہ آپ کے سامنے figure بنی ہوئی ہے اس figure میں سے x کی قیمت find out کرنی ہے اس کے بعد define area of figure area of figure کی definition find the area of given figure پھر area of given figure کی definition جو ہے وہ کرنی ہے پھر اس کے بعد آگے آجاتا ہے nine part ہے ہم نکتہ خط خطوط کی تعریف کریں define concurrent line اس کے بعد یہ آپ نے مسلس بنانی ہے یہ values دیویں ہیں مسلس آپ نے draw کرنی ہے یہ تو ہو گیا اس کا اب آگے section number two ہے حصہ دو میں جس میں سے long questions آتے ہیں یہ آپ کا بہتی important exercise ہے جو اس کی matrices کی last exercise ہے جس میں grammar rules اور matrix inversion method کے بارے میں پوچھ رہا تھا ہے تو یہ question matrix inversion میں سے آیا ہویا ہے four x plus y is equal to nine آگے minus three x minus five is equal to minus five اس کو اقالبوں کے معقوب سکمہ سے حل کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ کے سامنے second chapter میں سے ہے a کی power two l ہے by a کی l minus m پھر اسی طرح a کی two m m plus n ہے یہ value آپ نے find out کرنی ہے اس کی value find کرنی ہے پھر آگے یہاں لگ رہے تھا مالے chapter میں سے آیا ہوئے ہیں یہ بہت ہی important three point four exercise ہے اس کو سارے کو کر لیں تو بہت ہی important ہے یہ exercise میں سے پکا question آپ کا آتا ہے تو یہ بھی question آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد اس طرح کی جتنی بھی questions ہیں وہ بھی آپ نے اچھی طریقے سے کرنا ہے آگے four chapter میں سے x cube minus y cube کی قیمت بانو کرنی ہے x minus y y is equal to four ہے x y is equal to twenty one ہے اس کے بعد seven question ہے مسئلہ تجزی کی مدد سے تجزی کیجئے پھر x cube minus two x square minus x plus two یہ جو ہے factorize theorem جو ہے اس کی مدد سے آپ نے اس کو solve کرنا ہے اس کے بعد ideaism بزریہ تقسیم معلوم کیجئے یہ آپ کے سامنے values دی ہوئی ہے find hcf by division method x کی four plus x cube minus two x square plus x minus three آگے کاما ہے five x cube plus three x square minus seventeen x plus six یہ جو ہے آپ کو اس کا answer پتا ہونا چاہیے اس کے بعد question number eight ہے مسابات کو حل کیجئے اور اضافی اصل کی پرتال کریں x plus seven square root ہے plus x plus two square root ہے six x plus thirteen square root اس کے آپ نے x کی value find out کرنا ہے اس کے بعد مسلس ABC بنائی ہے اضافیوں کے ناصف کھینچئے اور اس میں جو ہے وہ آپ نے construct کرنا ہے یہ triangle ہے a b اور 3.6 m measurement of b c 4.2 cm اور b جو ہے وہ 75 ہے اس کے بعد یہ آپ کے سامنے theorem ہے یہ بہت ہی important ہوتا ہے اور یہ kompensary part ہے کہ ثابت کیجئے اگر ایک نکتہ کسی خط کے تحط کے امودینہ سے پر واقع ہو تو وہ نکتہ کے تحط کے سروں سے مساویل فاصلہ ہوگا proof that any point on the right by sector of the line segment is equi distant from its points اس کے بعد ثابت کریں کہ ایسی مسلسیں جن کے قائدے اور تفاہ برابروں وہ رقبہ میں برابر ہوں گی proof that triangles on equal bases and of equal altitudes are equal in area تو یہ important آپ کو میں نے long questions short questions بتائیں ہیں انشاءاللہ آپ تمام students اسے بہت مستفید ہوں گے ابھی آپ تمام students جو ہے MCQs دیکھ لیں یہ MCQs جو ہیں یہ آپ تمام students کے سامنے ہیں یہ آپ نے must کرنے ہیں میں صرف اس کو scroll down کرتا ہوں اور اس طرح آپ کے سامنے transpose نکالنا ہے اسے کون سا ہوگا ہر حقیقی every real number is a positive integer آگے پھر کوئی base of natural logarithm کیا ہوتا ہے options دی ہوئے ہیں پھر اسی طرح جو ہے نیچے fourth ہے fifth ہے آگے sixth ہے پھر seventh question ہے پھر آگے eighth ہے کہ کون سا quadrant ہے پھر آگے اس کا جو ہے midpoint ہے پھر کسی مسلس میں یہ triangle آ سکتی ہے پھر اس کا وستانیہ median آف ہے triangle پھر کسی زاویے کے ناصر پر ہر نکتہ اس کے بازوں سے dash ہوتا ہے پھر آگے متماسل شرکال رقبہ میں ہوتی ہیں dash ہوتی ہیں یہ آگے اس کا fifteen ہے یعنی آپ تمام students اگر یہ کر لیتے ہیں تو آپ full marks gain کر سکتے ہیں اور اسی درہا آپ کے paper pattern مطابق paper آئے گا انشاءاللہ تمام students اللہ تعالیٰ ان کو کمیاب کرے خوش رہیں آباد رہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں دعائوں میں ضرور زیادہ کی گا اور چینل کو پیار دیتے ہوئے سبسکرائب کر لیتے ہوئے thank you very much